اچھا میرا سانس تھوڑا پھولا ہوا ہے ایکسائز کی وجہ سے تو مجھے امید ہے کہ سمجھ آ جائے گا آپ کو جو سب کلیر ہے میری آواز جی ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجز شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوڑ فارم سے آج کے پرگرام کا ٹاپک کوئی ڈیفرنٹ ہے ابھی ہم ایکسائز کر کے فری ہوئے ہمارے علاقے کے گاؤں کے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھیں ان میں سے کچھ کا تعلق عدب سے بھی ہے وہ اپنا کلام بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل نوجوان اکثر اوبزرپ کرتا ہوں میں کہ گاؤں میں گلی دیاتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کوئی نشے پر لگا ہوا ہے یا فضول میں کھٹی سائز لوگوں میں کرتے ہیں تنقیز کرتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اب ایکسائز کی طرف کسی کھیل کی طرف لگا لیں یا اگر نیٹ بھی آپ یوز کرتے ہیں یوٹیوب یا کچھ اور سوشل میڈیا تو اسے پوزیٹیو وی میں یوز کریں آپ ہسٹری بھی مطلب ہے پرانی کیا گزرے شاعر ہیں جن کا کلام سن سکتے ہیں ہسٹری کے بارے میں جان سکتے ہیں پہلے کے لوگ کیسے گورا جو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بزنس مین ہیں نیشنل ہیرو ہیں ریلیجیس ہیرو ہیں یا کسی مذہبی آلم کو آپ سن سکتے ہیں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ پوزیٹیو وی میں اپنے ٹائم کو آپ سپینڈ کریں نہ کہ لوگوں کو کریٹی سائز کرنے میں نشے میں فضول میں اور ہیلتھ کو اپنے آپ نوٹین کا حصہ بنائیں آپ اگر ایک گھنٹے کی ایک سائز ڈیلی کر لیتے ہیں نا تو یقین کریں کہ آپ ذہنی ڈیپریشن میں ٹینس بھی ہیں تو آپ کا ٹینشن آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے اور ہیلتھی بھی آپ فیسیکلی بھی فٹ رہتے ہیں ایک گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے ایک دوست اکسک آ کرتا ہے کہ اگر جو انسان کہتا ہے کہ میں ایک گھنٹہ ایک سائز کے لیے نہیں نکال سکتا تو کسی کے لیے کیا کرے گا اپنی فیملی ملک یا دوسروں کے لیے کیا کرے گا جو اپنی ذات کے لیے ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتا تو اس سے بندے کا پتہ چلتا ہے اس کے ایٹیٹوٹ کا پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے تو ایک سائز ضرور کریں اور اچھے کاموں میں اپنے ٹائم کو سپنڈ کریں اگر فری ہیں تو آپ چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں آپ شرمائی ججکے نہیں چاہے آپ کو ریڈی لگانے ہیں آپ پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے آپ کوئی دکان کرائے پر لے سکتے ہیں بڑے سستے میں مل جاتی ہے گاؤں دیات میں ہی بنا لیں شہر میں اگر آپ کی اپروچ نہیں ہے کوئی ریڈی لگا لیں کسی پاس کوئی کام سیکھ لیں مگر ٹائم کو پلیز ضائع مت کریں میں اپنے سب بھائیوں کو یہی میسیج دوں گا ہمارے ادھر یہ رواج ہے کہ بندہ پچیس لڑکہ پچیس چھبیس سال کا ہو جاتا ہے تب تک اس کو بچے ہی سمجھا جاتا ہے ماں باپ بھی اس کو ایسے ہی ہے مہلے والے ابھی بچہ ہے مطلب اس کو کونفیڈنس بھی نہیں دیکھتے اکثر دیکھا جہاں بزرگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کوئی بائیس تائیس سال کا لڑکا کوئی اچھی بات بھی کرنے لگے تو اسے آنکھیں دکھا دیتے ہیں کہ پلیز چپ کر جو آپ چھوٹے ہو آپ سائیڈ بے چلے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کو آگے لانا چاہیے انہیں پرموٹ کریں انہیں کونفیڈنس دیں انہیں بات کرنے کا موقع دیں اگر وہ غلط بات کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کریں انہیں آپ سمجھائیں نہ کہ ڈانڈ دیں اب گوہ میں بائیس چوبیس چوبیس پچیس پچیس سال کے لڑکے ہیں ان کو ایسا بھی عیب کرتے ہیں جیسے بچے منٹلی ان کی مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسی ہے اب آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں آپ کوئی کلام سنائیں ہمیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چکوال کی ہماری زبان میں لکھتے ہیں ہماری اپنی پجابی میں کافی شاعر ہیں بڑے اچھے اچھے مگر جو ہماری زبان ہے وہ تھوڑی ہٹ کے پجابی اس میں بہت کم ہیں لکھنے والے جی ایک تھوڑی طویل ہے حضرت علیکم میں شارٹ کر کے سناتا ہوں آپ کو میرے اندردہ انسان متہ من جاوے میرے اندردہ انسان متہ من جاوے ماجبے اس میں زیادہ تر جو الفاظ میں اپنے ہمارے دیسی خاص طور چکوال کی دھنی لہنگ ہو جائے اس کے میرے اندردہ انسان متہ من جاوے میرے کیتے ہوئے نقصان متہ من جاوے بھوک ننگ تیان ڈٹھیاں حقیقتاں بھوک ننگ تیان ڈٹھیاں حقیقتاں یہ جیوندہ سامان متہ من جاوے کیا بات بھوک ننگ جیوندہ سامان متہ من جاوے کھول کے وال پاک گھنگروں نچنائے کھول کے وال پاک گھنگروں نچنائے میرے رولیہ ہویا انسان متہ من جاوے کیا بات میرے رولیہ ہویا انسان متہ من جاوے تین اکھیر ہیں جناب عمران خان صاحب کی نظر ہیں خصوصی ارشاد حالانکہ ہم نے ووٹ بھی دیئے انہی کو سپورٹ بھی گیا صرف ووٹ نہیں دی صحیح ہے اے وقت کے آکم ضربات تو سن اے وقت کے حاکم ذرہ بات تو سن حالات کے ماروں کے صدمات تو سن اے وقت کے حاکم ذرہ بات تو سن حالات کے ماروں کے صدمات تو سن جو بستے ہیں ترشائر میں جگیوں والے جو بستے ہیں ترشائر میں جگیوں والے کبھی ان درویشوں کے خیالات تو سن وہ جو بستے ہیں تر شاعر میں جھگیوں والے کبھی ان درویشوں کے خیالات بھی سن جنہوں نے برسوں سے بھوک کے چلے کاٹے جنہوں نے برسوں سے بھوک کے چلے کاٹے ان بیلے باس فقیروں کی کرامات تسن اے وقت کے آقم ضربات تسن حالات کے ماروں کے صدمات تسن یہ سوڑ آپنا کلاب ہے کیا بات ایک اور دو تین شہر اردو کے آسودہ سا ایک جہاں ہے میرے پاس آسودہ سا ایک جہاں ہے میرے پاس زندگی کا بس گمہ ہے میرے پاس کبھی بندگی رب کبھی میعفل یاران کبھی بندگی رب کبھی میعفل یاران راحت کا کچھ تو سماں ہے میرے پاس شہر اردو کے کبھی تو کٹے گی میری شبہ جران کبھی تو کٹے گی میری شبہ جران تیرے آنے کا ارماں ہے میرے پاس چار سو جبرسائے چاہتوں کے تیر چار سو جبرسائے چاہتوں کے تیر محبتوں کی ایسی کماں ہے میرے پاس اب ڈھونڈ ہی لیا رہنے کا ٹکانہ ہم نے اب ڈھونڈ ہی لیا ہے رہنے کا ٹکانہ ہم نے حسرتوں کا کچھا مکاں ہے میرے پاس آسودیسا ایک جہاں ہے میرے پاس زندگی کا بس گمہ ہے میرے پاس آسودیسا ایک سرال گلد آندا کہ ماجد بھئی تُو سا کی سمجھے سو کا کام ہے مذکوری بھی ہوئے نا فتا تکیہ کلام ہے تُو سا کی سمجھے سو کا کام ہے کیا بات ہے